دو بڑے مقابلے کھیلے گئے جہاں ایک طرف ممبئی کی ٹیم کو قراری شکست دی راجستان رویلس نے وہیں دلی کی ٹیم کو قراری شکست دی گجرات کی ٹیم نے دونوں ہی میچوں میں بہلے بازوں کا بول والا دیکھ سکو ملا پہلے میچ میں جوس بٹر نے شاندار شدک لگایا تو وہیں دوسرے میچ میں گجرات کے لیے شمنگل نے شاندار 82 رنوں کی پارک کھیلی اور کل ملا کر شانیوار کا دن بڑے بڑے شارٹس اور بڑے بڑے بلے بازوں کے نام رہا حالانکہ یجوین رچیل اور آرشونگ کی جوڑی نے ممبئی کے بلے بازوں کو باندھ کر رکھ دیا اور اس جوڑی نے یہ دکھایا کہ فرنچائزی جو الگ الگ فرنچائزی کے لیے اس سے پہلے وہ کھیلتے تو انہوں نے کتنی بڑی گلتی کی ہے ان دونوں سپننس کو ایک ٹیم میں جانے دے کر تو ان سبھی مددوں پر باتچیت کریں گے اور بٹلر کا سپرمین کیچ کس طرح سے چرچہ میں رہا اس پر باتچیت کریں گے تلک ورما اور عشان کشن کی پاری کیسے بیکار گئی اور کیسے گجرات لائنس کے لیے حادی پانڈیا نے شاندار گینبازی اور کپتانی ایک بار پھر سے کر کے لگاتار ان کو دوسری جیت دلائی وہیں ممبئی کی ٹیم کی آئی پیل سیزن پندرہ میں یہ دوسری ہار ہے کیا بڑی ٹیموں کے لیے اس بار آئی پیل سیزن پندرہ نقصان دینے والا سابیت ہوگا کیا نئی ٹیمیں اُبھر کر سامنے آ رہی ہے اور کیا نیا چیمپئن ملے گا ان سبھی مددوں پر باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ کرکٹ ایکسپرٹس کا بڑا پینل ہوگا ہمارے ساتھ سبا کریم اور راچھما شرمہ جی سمیں جڑ چکے ہیں سببائی جوز بٹلر نے پوری طرح سے یہ دکھا دیا کہ جوش is very high for Rajasthan یہ ان کا مہت سے اتنا زیادہ ہے جوز بٹلر نے اس طرح کی پاریاں ٹی ٹوینٹی انتراشتر پر بھی کھیلی ہیں اس جسال میں بھی ہم نے انہوں نے دیکھا کہ Rajasthan روائق سے لیے اور اسی وجہ سے اوپن کرتے ہیں اس سمیں ان کو کھولی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ پاور پلے میں جائیں خود سے اپنے آپ کو امپوس کریں اور یہ ایک ایسا کھیڑا رہی ہے جو پورے ٹوینٹی اوور سے کھیل سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ نہیں کیول قابلیت ہے پر وہ پاور بھی ہے اور جو رینج او شوٹ سے ان کے دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہے ہیں جس طرح سے وہ انسائیڈ آوٹ شوٹ کھیلتے ہیں جس طرح سے وہ پیڈل سویپ کھیل دیتے ہیں تو کئی سارے نئے پرکار کے شوٹس ہیں جو انہوں نے جوڑے ہیں اپنے ریپیٹور میں اور اسی وجہ سے ایک دھاتک بلے باز ثابت ہو رہے ہیں ہم کل ایک سٹرونگ بولنگ اٹیک کے سامنے انہوں نے بیٹرین شتک لگایا ہے جس کے وجہ سے راجستان روائلز نے بڑا سکور کھڑا کیا اور چیز کرتے سمیں مومبائی انڈینز لڑکھڑا گئی بلکل اور اگر ہم راجستان روائلز کی جیت کی بات کریں یہ دوسرا مقابلہ انہوں نے جیتا اور دونوں میں پہلے بلے بازی کر کے مقابلہ جیتا ہے جو یہ درشار ہے کہ اپنے بولرز پر کتنا بھروسہ کر رہے ہیں وہ چاہے چہل اور اشوین کی گندوازی کی ہم بات کر لیں یا جس طرح سے پرسید کرشنا اور ٹرینڈ بول گندوازی کر رہے ہیں کیا سب سے طاقتور بولنگ اٹیک کے ساتھ ساتھ بہت سٹرونگ اوپننگ پارٹنرشپ کی وجہ سے یا ٹاپ چار جو بہت ہیوی ہیں جہاں بٹلر اور سیمسن اور پھر ہیٹمائر جیسے بلے باز ہیں جو بڑا فرق ڈال رہے ہیں اس بار ایویل سیزن پندرہ میں راجستان رویلز کے لیے بلکل راجیب میں نے پہلے بھی کہا کہ اس بار راجستان رویلز ایک بہت شاندار ٹیم لگ رہی ہے کیونکہ بہت ہی شاندار ان کا سیلیکشن رہا ہے بہت انہوں نے اچھا سیلیکشن کیا ہے اپنی ٹیم کا جو کمپوزیشن ہے اگر آپ گندوازی دیکھیں یا بلے بازی دیکھیں دونوں میں ہی بہت سٹرانگ لگ رہی ہے فاس بولنز کی بات کر رہے ہیں ٹرینڈ بولڈ اور پرسید کرشنا جس طرح کی گین بازی کر رہے ہیں یا سپینرز دونوں بہت ہی بہترین پریشر بنا کے رکھا ہوئے ہیں اشون اور چہل لے بلے بازی بہت شاندار ہو رہی ہے تو یہ ٹیم اس بار ایک پربل دعویدار ہے مجھے لگتا ہے کہ آئی پیل جیتنے کے لیے اور وہ دکھا بھی رہے ہیں کہ ان میں کتنا مادہ ہے اور یہ ٹیم ٹو وچ آؤٹ ہے اس بار ای پیل کے لیے اور اسی طرح کا بلدرشن رہا تو باقی ٹیموں کو کافی تیاری کرنی ہوگی ان سے بیڑھنے کے لیے مجھے لگتا ہے لگتا ہے ممبئی کی دوسری ہار ہے آپ کی فیوریٹ ٹیم ہوا کرتی ہے کیسے نکل کر آئے گی ممبئی ہار کے چکر بھی اسے کیونکہ لگتا ہے دو میچز ہارنا ورنگ فیکٹر تو ہوئی جاتا ہے اور میگا آکشن میں جو کچھ گلتیاں ممبئی نے کی ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں مثلا کوئی اچھا رسپنر نہ لینا یا فاس بولنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی سٹرگل کر رہی ہے ممبئی کی ٹیم جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کا رہا دیکھئے ممبئی جانی جاتی ہے یہ پہلے میچ ہارتے ہیں اس کے بعد ٹیم اکٹھا ہوتی ہے ریکلیکٹ کرتے ہیں اور واپسی کرتے ہیں لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے اگر آپ پہلے کوپلے سینسی دکھائیں گے تو آپ کو مشکل ہو سکتی ہے جب یہ ٹورنمنٹ انتیم چرنوں میں پہنچے گا دو میچ دو ہار تو یہاں پہ اب اس ٹیم کو اکٹھا ہونا ہوگا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اگر مومنٹم آپ حاصل نہیں کرتے ہیں پہلے دو چار میچ میں تو امومنٹ ٹیمیں سٹرگل کرتی ہیں آپ نے صحیح کہا جو آکشن میں گلتیاں جب ہم آکشن کے شو کر رہے تھے سابا مہر، رازکمار جی، راجیب آپ تو ہم بات کر رہے تھے کہ مومبئی نے کہیں نہ کئی بڑی گلتیاں کی ہیں اور وہ گلتیاں سامنے آ رہے ہیں تو ٹائم ٹو انٹرو سپیک اور وہ بھی بہت جلدی نہیں تو دیر نہ ہو جائے سبا بھائی پولارٹ کی بلے بازی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دونوں میچ میں فیل ویسٹ انڈیز کے ساتھ جب وہ کپتانی کرنے آئے ہندوستان ٹی ٹوٹی سیریز ہوئی وہاں پر بھی ان کا بلہ نہیں چل رہا تھا کیا ایچ فیکٹر ہاوی ہو رہا ہے ریفلیکسز کم ہو رہا ہے بڑے شوٹس کھیر نہیں پا رہے وہ اور رننگ بیٹوین دے وکٹ بھی سوالوں کے گھیرے میں اور لگاتار دوسری ہار سبا بھائی یہ ایک طرح سے خطرے کی گھنٹی ہے مومبئی کے لئے کیونکہ اشان کشن اور تلک ورما کو چھوڑ دیں تو پوری کی پوری ٹیم سٹرگل کرتی لگ رہی ہے ایسا میدان پر مومبئی انڈینز کے لئے ینگ سرز پرفارم کر رہے ہیں کچھ جو پوزیٹیوز میں مجھے نظر آ رہے ہیں وہ اشان کشن تلک ورما ایک شاندار فائنڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ جسپید گمرا کا وہ بہترین سپیل جسے تھوڑنے میں گین بازی کی پرانت میں ٹاپ آرڈر کا فیل ہونا ویشیش کر کے روش آرما کا رن نہیں بنانا کائران پولارڈ کا سنگھرش ٹکنوں کو مل رہا ہے اس سمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہرٹ کر رہے ہیں مومبئی انڈینز کو اور جیسے کہ آپ نے صحیح کہا کہ صرف مرگن اشوان ایک مات ریسے سپینر ہے میں نے پچھلے شو میں بتایا تھا کہ مائک پارکنڈے ایک اچھے ریسپینر ہے ان کو مومبئی انڈینز کھلا سکتا ہے پر ان کو کھلایا نہیں گیا ہے تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کئی ساری چیزیں جس پر دھیان دینا ہوگا اب یہاں سے آپ کو ریکاور کرنے کے لئے محنت زیادہ کرنے ہوگی اور پریا سے یہی کرنا ہوگا کہ ایک لڑی کے ساتھ آپ میچز دیتے تب ہی آپ پلی آس میں کالیفائی کر سکتے ہیں تو بہت بڑا چیلنج ہوگا یہاں پر مومبئ انڈینز کے لئے پر انت میں مجھے لگتا ہے کہ روہ شرما کا رند بنانا روہ شرما کا شاندار فارم میں آنا بہت زیادہ امپورٹن ہے مومبئ انڈینز کے لئے راجی برکل اور اگر ہم بات یجویندر چہل اور اشفین کی جوڑی کی کریں راجمہ سر دونوں فرنچائزیوں نے ان کو چھوڑ دیا اور مزید کی بات دیکھیں راجستان نے دونوں کے ایک ساتھ ایک جھوڑ کر کے ایک خطرناک جوڑی بنا دی ہے پہلے مچ میں آٹھ ہور میں چھالیس رن دیتے ہیں دونوں ملا کر جب ممبئی کے خلاف مقابلہ تھا اس میں آٹھ ہور میں چھپن رن تین وکٹ نکال دیتے ہیں اور چہل اس میں سلوگ ہور میں ایک انبازی کرتے ہیں بڑا آپ کو لگ رہا ہے مس کیا ہے ڈیلی کیپٹلز اور آر سی بھی نے ان دونوں کے انبازوں کو چھوڑ گیا بلکل راجیب یہ گلتی ہوئی ہے دونوں فرنچائزی سے اور وہ اب بریلائز کر رہے ہوں گے کہ اتنے شاندار کے انبازوں کو اتنے ایکسپیرینس اس فرمیٹ میں میں چہل کو بھی کہوں گا کہ بہت ایکسپیرینس ہے ارشوین تو ہی ایک بہت ایکسپیرینس اور مجھے ہوئے کے انباز لیکن چہل بھی اس فرمیٹ میں بہت ہی شاندار کے انباز ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا چنہ سمی جیسے چھوٹے میدان پر بھی جس طرح وہ آر سی بی کے لیے انبازی کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ آر سی بی سے اور دلی سے گلتی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان دونوں پلیئرز کو جانے دیا اور راہستان نے بہت سمجھداری سے ایک ایسی جوڑی بنا دی ہے جو بہت مشکلیں پیدا کرے گی آگے آنے والے پورے ڈانرمنڈ میں کیونکہ ابھی تو وکیٹس فریش ہیں ابھی سپیریرز کا اتنا بڑا رول نہیں ہے پھر بھی یہ لوگ شاندار کے انبازی کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے آگے چلے گا آئی پیل وکیٹس فلو ہو جائیں گی تو یہ دونوں اور زیادہ خاتک ہوں گے تو کہیں نہ کہیں بہت مس کر رہے ہوں گے آرسی بی اور ڈلی کی ان سے یہ گلتی کیوں ہوئی ملکل اور خاص طور پر ڈلی کی ٹیم بہت مس کر رہی ہوگی کیونکہ وہ بھی اپنا مقابلہ ہارے گجرات کے خلاف گجرات نے اپنا دوسرا مقابلہ جیتا گجرات کے لیے ہیرو رہے پنجاب کے لیے کھیلنے والے شبمن گل ریتندر شبمن اچھے فارم میں نظر آئے بہت بہترین بلے بازی کی شتک ضرور انہوں نے مس کیا نہیں تو کلم دیکھتے کہ دو اپنا سے شتک لگا دیا ہوتا کیسے آپ دیکھتے ہیں شبمن گل کا کنٹریبیوشن اور جس طرح سے گجرات کے لیے ہاردک گینبازی بھی کر رہے ہیں اچھی کفتانی بھی کر رہے ہیں ایک پرومسنگ سائٹ دیکھنے کو مل رہی ہے ان دونوں کھلاڑیوں کی طرف سے جی آن رجیب مجھے ابھی تک آئی پی آئیل کا جو سب سے رومانچک اور سب سے خوشی کرنے والا نظارہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے جب ہاردک پانڈیا بولنگ کر رہے ہیں بولنگ میں اپنی توتی بلوا رہے ہیں اچھی ورییشنز کر رہے ہیں تو جی ہاں وہ بہت اچھے سنکیت ہیں گجرات کے لیے کیونکہ ان کو اب ایک complete all-rounder مل گیا ہے اور اگر شبمن گل کی بات کریں he has been placing all cylinders مجھے ہمیشہ لگتا ہے یہ لڑکا تین format کا player ہے کہیں نہ کہیں چوکا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی جھگے کو سیمنٹ کرنے کے لیے تینوں format میں لیکن جس طرح کل بلے بازی کی ہے he's class personified سادہ آرے ترچھے شوٹ نہیں مارتے ہیں سیدھے بلے سے کھیلتے ہیں وی میں کھیلتے ہیں جب بھی لوس بال ملتا ہے اس کو چوکے چکے کے لیے تکھیلتے ہیں تو ان کے پاس تمام شوٹس ہیں تو جی ہاں ان کی بڑی فارم اور جیسے حادک پانڈیا has been marshalling his resources گجرات ربل دعوے دار بنتی جا رہی ہے اس آئی پیل میں سبابای سیٹرڈے کو ایک نیا ٹرنڈ دیکھنے کو ملا پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیموں نے میچ جیتا ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں بولنس زیادہ اچھی گیندبازی کرنے لگے یا ڈیو فیکٹر تھوڑا کم ہوا ہے جس طرح سے گجرات کے لیے شکمنگن نے اچھی بلے بازی کی اور اس کے بعد گجرات کے گیندبازوں نے ڈیفنڈ کیا اس سکور کو ڈیلی کی ٹیم سٹرگل کر رہی تھی کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اوورال ڈیلی کی ٹیم خراب کرکٹ کھیلی ہے گجرات جیدہ بہتر ثابت ہوئی اس مقابلے میں دیکھئے ڈیلی کیپٹلز کے لیے بہت اچھی اپورچنیٹی تھی یہ میچ کو جیتنے کے لیے 177 ایک چیزیبل ٹارگٹ تھا ڈیلی کیپٹلز کے لیے پریشانی یہ ہے کہ لگا تھا دوسرے میچ میں پاور پلے میں اگر آپ تین مکٹ کھو دیتے ہیں تو وہاں سے واپس آنا میچ جیتنا بہت کٹی ہو جاتا ہے وہ بھی ایک سٹرانگ بولنگ اٹیک کے سامنے انت میں پریاز پورا کیا رشب پند و رومن پاول جب بلے بازی کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہاں سے بھی جو آسکنگ ریٹ ہے وہ کبھی بھی دس سے اوپر گیا نہیں اور وہ ٹی ٹوینٹی کے مطابق کے حساب سے ایک چیزبل ٹارگٹ ہے وہاں پر لوکی فگیسن آکے جو اچھی گینبازی تھی جس کے وجہ سے ڈیلی کیپٹلز ہار گئی تو یہ بہت ہی ڈسپوینٹنگ پرفارمنس رہا ہے ڈیلی کیپٹلز کا گینبازی کافی اچھی ہوئی ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں یہاں پر آپ نے ایک بڑی تیم کو ون سیونٹی میں ون سیونٹی 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 میں روک لیا اور جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ اچھیو کر لینا چاہیے کیونکہ یہاں پر ڈیلی کیپٹلز کے لیے پریشانی ہے ان کا ٹاپ آرڈر اور اس کو سیٹل کرنا بہت ضروری ہوگا ڈیو کا اثر پڑھ رہا ہے راڈیپ اتنا نہیں ہے کئی سارے وینیوز میں زیادہ دیکھنوں کو ملتا ہے پر جیسے کہ پونہ میں زیادہ نظر نہیں آیا جس کے وجہ سے ایک ایون کانٹنس دیکھنوں کو ملا جو کہ اچھی بات ہے اور دھیرے دھیرے مجھے لگتا ہے کہ ٹیم کی الگ الگ سٹرٹیجی بن رہی ہے اس کو overcome کرنے کے لیے بھی تو چلیے گجرات لوینز کے لیے بڑا important role play کرنے والے شبمنگل اور راشد خان نے بڑی interesting بات چیت کی راشد خان نے بھی بہت کفائیتی گنبازی کی جب ڈلی کی ٹیم رنچیز کے لیے میدان پر اتری تھی آئیے آپ کو سنواتے ہیں راشد خان اور شبمنگل کے بیچ میں ہندی میں کس طرح سے بات ہوئی آئیے وہ سنتے ہیں process کے بارے میں دونوں کھلاڑی بات کر رہے تھے لیکن دراصل چرچہ یہاں پہ لوکی فارگیوسن کے ہونی چاہیے چار اور لگتار 140 پلس کی رفتار سے یہ انوازی کرنا راشد خان جی بڑا find ثابت ہو رہے ہیں گجرات کے لیے فارگیوسن 140 پلس لگتار ڈالنا چار وکٹ نکالنا ایک میچ میں اپنے آپ میں ساری کہانی کہتا ہے بلکل راجی بہت اگریسیو گیند بازی کر رہے ہیں اور consistently 140 پلس وہ گیند بازی کر رہے ہیں جہاں پہ اور best part ان کا ہے کہ بہت اچھے ایریاز میں وہ گیند بازی کر رہے ہیں بہت اچھا آئیڈیا ہے ان کو ٹی پونڈی کرکٹ میں کی کس طرح مکس کرنا ہے اور بہت اچھا باؤنسر ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ باؤنسر پر ضرور وکٹ لیتے ہیں کیونکہ وہ باؤنسر اتنا تیز آتا ہے کہ بیٹسمن پوزیشن میں نہیں آ پاتا اس کو مارنے کے اور وہی ہم نے کل بھی دیکھا کہ بہت شاندار گیند بازی کی تو وہ ایک بہت اچھی ایسٹ ہے فائنڈ تو نہیں کافی سمیے سے کھیل رہے ہیں لیکن بہت اچھی ایسٹ ہے وہ گجرات کے لیے اور آنے والے سمیے میں بھی ان کو بہت سنبھل کر کھیلنے کی ضرورت ہوگی بہلے بازوں کو ملکل دلی کے ٹیم کیا ہے ریتندر مس کر رہی ہے ناوکیے کی سرویسز نہیں ہے ڈیویڈ وارنر ٹیم کے ساتھ جڑ گئے ہیں اگلے میچ میں ہو سکتا ہے ایبلیبل ہو یہ کچھ مین کھلاڑی ہیں جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کے لیے اس سیزن میں ان کا دیر سے جڑنا تھوڑا نقصان پہنچا رہا ہے ڈیلی کو جیہاں دیکھئے رجیب فرق تو پڑتا ہے جب آپ کے دگج آویلیبل نہ ہو پہلے چرن میں تو مجھکلات جو آپ دکھ رہی ہے ڈیلی کے لیے وہ نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ جیہاں سابا نے بہت اچھی بات کی جس طرح یہ ٹیم کا اگر ہم لیکھا جوکا دیکھتے ہیں اس ٹیم میں دم ہے آرسنل ہے اور آپ نے سعی کا وارنر اور نوکیا کی بات کریں ان کی آنے سے فرق پڑھنا چاہیے بٹ اگین دس ٹیم ہاس چو ریکلیکٹ کیونکہ اس ٹیم نے جس طرح پچھلے سال کرکٹ دکھائی ہے سب کو بہت امپریس کیا ہے تو وہی امید ہوگی اس سمیں بھی دلی سے اور سابا کی ٹیم ہے اور ہمارے انڈیا نیوز کے گیسٹ ہیں ہم تو سب چاہیں گے کہ دلی پنجاب اور آرسنل بھی آگے رہیں اگر ہم پہلے ٹیم کی بات کرتے ہیں تو جی ہاں I think ڈیلی has all the chances to do well provided اس ٹیم کو اگر تینوں ڈیپارٹمنٹ کی بات کریں ایکسیل کرنا ہوگا اور پوزیٹیو سوچ رکھنی ہوگی چلیں آج کی مقابلے کی بات کر لیتے ہیں آج ہار کی ہیٹرک چلنے شپرکنگ کو بچانا ہے اور سامنے جاتی ہے لیکن ان کی بھلے بازی اس دن نہیں چلی وہیں چننے کی کمزور گیند بازی ان کے لیے سردر ثابت ہو رہی ہے سبا بھائی ہار کی ہیٹرک کیا بچا پائے گی چننے شپرکنگ دیکھیں ان کی ٹیم تو اب مجھے لگتا ہے موہین علی کے آنے کے بات سے تھوڑی مضبوط نظر آ رہی ہے پریشانی پچھلے میک میں یہ تھی کہ وہ اتنے بڑے سکور کو بھی ڈیفنڈ نہیں کرتا ہے اور اس کا بہت بڑا کارن رہا ہے اور اگر اتنا اوست نہیں پڑتا ہے اور جس طرح سے رنس بنائے ہیں چننے شپرکنگ نے تب ان کا مقابلہ کافی اچھا ہوگا اور وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ مقابلہ پنجاب کنگ سے ورود وہ جیت جائے کیونکہ پچھلا مائٹ جو پنجاب تیز نے ہارا ہے وہ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اس ٹیم کے اوپر اگر دباؤ بڑھتا ہے تو وہ ٹیم بھی بکھر سکتی بلے بازی بکھر سکتی ہے تو یہ ایک ونڈو ضرور رہے گا ونڈو اپوچنٹی جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں سی ایسک کے لئے میں امید کر رہا ہوں کہ ایک اور سپینر اس ٹیم میں کھیلے پرشان سولنگ کی ایک ممبائی کے لیکس پینر جو اس ٹیم میں ہے سی ایسک کے کہ ان کو بھی موقع اگر دیا جائے تو مجھے لگتا زیادہ کمپلیٹ اور سنتولت بولنگ اٹیک رہے گا سی ایسک کے دن در چلتے جالتے ہیں سابا بھائی تو کہہ رہے ہیں دباؤں میں بکھر جاتی ہے پنجاب دیکھیں سابا بھائی شروع سے ہی پنجاب کے تھوڑا سا ادھر ادھر چلتے ہیں کبھی اوپنلی سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن دل سے یہ جانتے ہیں کہ یہ ٹیم ہیٹرز ہیں کمال کی بلے بازی ہے تو آج پنجاب ضرور واپسی کرے گی اور کل سبے کے شو میں سابا آپ سے بات کریں گے چلیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ریتندر آپ کا سابا بھائی آپ کا اور آج پنجاب آپ کا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لئے تو سپر سیٹرڈے کے دن دو سپرٹ مقابلے ہوئے جہاں دو بڑی ٹیموں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا آج ایک اور چیمپئن ٹیم چننے ہی سامنے ہے اور ان کے سامنے چیلنج ہے کہ ہار کی ہیٹرک کو کیسے بچایا جائے وہیں پنجاب اپنے پاورپنے کے دم پر ایک بار پھر ایک اور جیت حاصل کر کے پوائنٹ سٹیلی میں آگے بڑھنا چاہے گی تو چلیے ہماری اس خاص پیشکت میں فیلال اتنا ہی